موسیقی انفارمیشن اب کے ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی آج ہے تین دسمبر اور آج ہے جمعہ کا مبارک دن آج کے دن بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں ناظرین گرامی بھارت میں قیامت خیز منظر بھارت کا سب سے بڑا اتحادی اور بھارت کا سب سے بڑا دوست امریکہ نے چین سے ہاتھ ملا لیا چین نے بھارت کے درو دیوار ہلا دیئے چین اور بھارت کی لداخ میں شدید جنگ جاری ہے چین کا مزید علاقوں پر قبضہ ہو گیا امریکہ نے چین سے ہاتھ ملاتے ہوئے چین کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر دیا امریکی فوج چین کا ساتھ دینے کے لیے چین پہنچ گئی بھارت میں حل چل مچنے لگی پورے بھارت میں قیامت خیز منظر ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے بہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں پاکستان چین سے محبت کرتے ہیں اور سبورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں آج کا لائک ایم رکھتے ہیں ایک ہزار لائس کا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک ایم پورا کرلیں بھارتی اس ویڈیو کو ان لائک کرنے آئیں گے ناظرین گرامی انڈیا کے مقامی ذرائع بلاک کی رپورٹس کے مطابق چین اور انڈیا کے متنازع سرحت پر دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان ایک بار پھر جڑپ ہوئی ہے بھارت کی تاریخ کا سب سے بڑا جٹکہ مودی سرکار کو مل گیا بھارت کا سب سے بڑا اتحادی اور بھارت کا سب سے بڑا دوست امریکہ نے چین کے ساتھ مل کر بھارت پر مجلیاں گرا دیں چین اور امریکہ نے ہاتھ ملا لیا دونوں طرف سے بہت بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے بی بی سی ہندی کے مطابق انڈیا فوج نے سکم میں چین انڈیا سرحت کے قریب ناکولا سیکٹر میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جڑپ کی تصدیق کی ہے ایک بیان میں انڈیا فوج نے کہا ہے کہ انڈیا کو چین کی فوج کے بھی شمالی سکم میں ایک معمولی جڑپ ہوئی تھی اور اصولوں کے مطابق یہ معاملہ مقامی کمانڈروں نے سنبھال لیا ہے انڈیا آرمی نے میڈیا کو کہا ہے کہ وہ اس حقائق کو توڑ مرور کر پیش کرنے سے گریز کریں نمائندہ بی بی سی شکیل اختر کے مطابق اس جڑپ میں فوجیوں نے ایک دوسروں کو گسوں اور مکوں سے نشانہ مریا جس کے باعث متعدد فوجی زخمی ہوئے ہیں اس جڑپ میں دونوں جانب کم از کم ڈیٹھ سو فوجی ملوث سے میڈیا رپورٹس کے مطابق اس مدنازے سردی علاقے میں جڑپوں کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی پڑی ہے قدشتہ سال وادی گلوان میں ایک جڑپ کے نتیجے میں کم از کم بیس انڈیا فوجیوں کے حلاق ہونے کی تزدیق ہوئی تھی جبکہ چین نے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا تھا اس کے کتنے فوجی حلاق یا زخمی ہوئے تھے انڈیا میڈیا کے مطابق یہ حالیہ جڑپیں سکم میں ناکولا سیکٹر کے قریب پیش آئی ہیں سکم کا علاقہ بوٹان اور نیپال کے بیش میں واقع ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق مبجینا طور پر چاند چینی فوجیوں نے شمالی سکم میں ناکولا بارڈر پار کر کے انڈیا کے علاقے میں آنے کی کوشش کی جس پر یہ تنازع کھڑا ہو گیا انڈیا اور چین کے درمیان دنیا کی طویل ترین متنازع سرحدہ دونوں ملکوں کا دعویٰ ہے کہ دراصل یہ ان علاقہ ان کے ملک کا حصہ ہے اس تین ہزار چار سو چالیس کلومیٹر طویل سرحد پر دریا جیلیں اور برف سے ڈھکی چھوٹی ہیں اور اسی وجہ سے سرحد کی جگہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے کئی مواقع ایسے بھی آتے ہیں جب دونوں ملکوں کی فوجیں ہم نے سامنے ہوتی ہیں جس سے کبھی قواج ہڑپ کے امکان پیدا ہوتے ہیں ریاست سکم کے اس مدنازع علاقے میں دونوں فوجوں کے درمیان تصادم کوئی نئی بات نہیں ہے گدشتہ سال فوجوں کے درمیان بھی ماہ ریپیٹ ہوئی تھی سان دوہ سترہ میں ڈوکلام کے علاقے میں دونوں آفواج دو مہینے تک ایک دوسرے کے عمد مقابل کھڑی تھی اور تقریبا جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی گدشتہ ردوینو ناچل بردیش یہ خبر آئی تھی کہ چین نے انڈیا کی سرد کے کئی کلومیٹر اندر ایک پورا گاؤں تعمیر کر لیا ہے چین کا کہنا ہے کہ وہ ناچل بردیش کو اپنا خطہ مانتا ہے انڈیا اور چین کے درمیان تناؤ اور جڑپوں کی خبریں اب بھی زیر بیعث ہیں انڈین فوج کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملک مذاکراست کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں ان جڑپوں سے بات چیت کے عمل کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتے اس کے علاوہ انڈیا اور چین کے فوجی اس مدنازع سرد پر اب بھی کئی مقامات پر آمنے سامنے ہوتے ہیں جس سے جڑپ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں سابق انڈیا نفسران کا کہنا ہے کہ جب صورتحال غیر مستحقم ہو تو ایسی جڑپوں کو روکا نہیں ہی جا سکتا وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو بات چیت جاری رکھنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا محمود انداز میں بھی نہیں چاہتا یاد رہے کہ دھائی ماہ کے وقفے کے اندر انڈیا اور چین کی فوج نے اتوار کو کور کمانڈر کی سطح پر مذاکرات کا نامہ دور شروع کیا ہے جس میں دونوں فریکین نے اس حوالے سے بات چیت کی ہے کہ مشرقی لدہ کی سردوں سے فوجوں کی آپس کی جھڑپوں کو کم کیا جائے انڈیا کی سرکاری حبر سائن جنسی پریس ٹریسٹ آف انڈیا کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ نامہ دور لائن آف سیکچول کنٹرول میں چین کی سرد پر واقع مولڈو سردی پوائنٹ پر منقید ہوا ہے مذاکرات کے اس دور میں بالخصوص توجہ اس بات پر تھی کہ مختلف ریکار کے دادہ لیا جائے جن کی مدد سے اس کے بانچ نکاتی معاہدے پر عمل کیا جائے جو کسیتہ دس ساتھ عمر کو انڈیا کے ذرے خارجہ نے ملکات میں کیا تھا اس کے علاوہ چین اور انڈیا میں اس بار میں کوئی تفسرہ نہیں کیا چین اور بھارت کی فوجوں کے مابین متنازع علاقہ لداخ کی وادی گلوان میں جڑپے ہوئی تھی ان جڑپوں کے بعد دونوں ملکوں نے کشیدگی کو کم کرنے کی کوششیں بھی کی ہیں اس کے علاوہ انڈیا کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ سبرومینیم جے شنکر اور چینی وزیر خارجہ وان جی نے اس عزم کا عیدہ کیا ہے کہ جنیر اکوزی اکام کے مابین ہونے والی باتچیت کی روشنی میں دونوں فریقوں کو نیک نیتی کے ساتھ سردی پر جاری کا چیزی ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انڈین درائیب لاخ نے فوجی درائیب کی حوالے سے خبر دی ہے کہ علاقے میں چین کی جانب سے فوجی استعداد میں اضافہ انڈیا اور چینی افارس کی آلہ افسران کے مابین ہونے والی باتچیت کے جارت کے درمیان فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ انڈین اکومن ناتو کا تصویر جاری کی ہے اور نہ ہی کوئی بیان جاری کیا ہے لہٰذا کوئی بھی اندازہ لگانا مشکل ہے لیکن ایک نجی فرم کی جانب سے جاری ہونے والی تصویر ظاہر کرتی ہیں کہ چین نے وہاں تعمیرات کی ہیں اور وہاں سے پیچھے نہیں ہٹی خطے میں صورتحال آپ بھی بہت کشیدہ بتائی جا رہی ہے دری اصنا انڈین فوج کی صبرہ ایم ایم نیروانے جمعیرات کے روز سرحد کی اگلی پوزیشنوں کا دورہ کرنے والے ہیں اس سے پہلے وہ فوجیوں کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے دوسری سرحدوں کی اگلے مورچوں کا بھی دورہ کرنے کے لیے بہت بڑی فیصلے کر چکے ہیں لگداخ کے پاس انتہائی بلندی پر دونوں ملکوں نے کم از کم پچاس ہزار فوجی تائینات کر رکھے ہیں جہاں پر اکسٹروں کا درجہ حرارت سفر گھنڈ زبی سینٹی گریٹ سے بھی نیچے ریکارڈ کیا جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں